اور رحمتیں ان رحمتوں کے سہارے شیطان کے ورغلانے سے بچ سکتا ہے انسان کہ شیطان ایسے وقت میں آکر انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور اس کو بے ایمان کرتے اس کی آخرت خراب کر دیتا ہے حضرت امام احمد ابن حمد رحمت اللہ رہے ہیں کہ صاحبزاد حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں ابباجان آخر وقت میں غفلت ہو جاتی لیکن جیسے ہی کچھ خوش بیدار ہوتے ہیں فرماتے لا بادو لا بادو ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہے بات کیا کہہ رہے ہیں لا بادو لا بادو لا بادو یعنی ابھی نہیں ابھی نہیں میں نے جرت کر کے حمد کر کے پوچھا ہے کہ ابباجان آپ کیا کہہ رہے ہیں لا بادو لا بادو فرمائے بیٹا شیطان آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ احمد اتنی لمبی زندگی گزاری تم نے اور تم میرے چکر سے میرے جال سے بچ گئے تم کامیاب ہو گئے تم میرے جال میں نہیں پھوسے میں تمہیں بہکا نہیں سکا تم سے گناہ نہیں کروا سکا تو میں اس سے کہہ رہا ہوں لا بادو لا بادو ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی خطرہ باقی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں جو تم کہہ رہا ہو یہ بھی تیرے جال کا حصہ ہو تیری شرارت کا حصہ ہو تیری بہکانے کا حصہ ہو ابھی نہیں جب تک جان میں جان باقی ہے تیرا خطرہ تیری طرف سے خطرہ باقی ہے موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بین فرمایا ایک آدمی آخری وقت بچوں کو جمع کیا اللہ رب العزت نے اس کو بہت مال دیا تھا بچوں کو جمع کیا مسلمان تھا پوچھا یہ بتلاو کہ میں کیسا باپ تھا تمہارے لیے سارے بچوں نے بہت تعریف کی آپ کے کیا کہنے آپ نے ہمارا یہ خیال رکھا وہ خیال رکھا ایسا کیا ایسا کیا کہ اگر میں ایک بات کہوں تو کرو گے آخری وقت ہے باپ کی تمنا ہے کیوں نہیں کریں گے ضرور کریں گے تو کہا دیکھو زندگی میں نے بہت بے ترتیبی سے گزاری کبھی اللہ رب العزت سے ڈرہ نہیں اس کا خوف دل پر ایسے تاری نہیں ہوا کہ عبادت کرتا عبادت نہیں کی اب میں اس وقت میں ہوں اگر میں مر گیا تو اللہ رب العزت مجھے بہت حضاب دے گا لہذا میری وسیعت ہے تمہارے لیے جب میں مر جاؤں تو تم بہت ساری لکڑیاں جمع کر کے مجھے میری لاش کو رکھ کے جلانا اور جب جل کے میں میری لاش پوری کوئلہ ہو جائے فرسکونی تو اس کو پیشنا رگڑنا اس کو راہ کی طرح سے بنا لینا پھر پھر جب بہت تیز کی آندھی چلے تو اس آندھی میں اس راہ کو اڑا دینا اگر اللہ رب العزت نے مجھے پکڑا تو بہت حضاب دے گا مجھے بچوں نے ویسے ہی کیا اللہ رب العزت نے حکم دیا زمین کو ساری راہ جمع کر ساری راہ جمع کی وہ آدمی اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہے پوچھا ایسا کیوں کیا تو نے کہا پروردگار دنیا میں بڑے گناہ کیے تھے میں نے تو نے مجھے مال دیا دولت دی نعمتیں دی تمام طرح کی احسانات تیرے لیکن کبھی احسان کا بدلہ نہیں چکایا ڈرتا تھا تجھ سے پروردگار تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا کیا اللہ رب العزت کو اس کو یہ بات اچھی لگی پسند آئی اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا ڈر خوف اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑی نعمت ہے جو بندے اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو حاصل کرتے ہیں تو میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک طبقہ تو انسانوں کا ایسا ہے جو تغیان کے زندگی گزارتا ہے اور ایک طبقہ ایسا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا فَإِنَّ الْجَنَّتِهِ الْمَاوَا یہ دوسرے لوگ ایسے ان کا نظریہ ایسا ہے ہمیں اشاہ جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کل کو اللہ رب العزت کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے اور وہ ہم سے پوچھے گا ایسا کیوں کیا تو ہم کیا جواب دیں گے اس لیے برائی کرنے سے رکھ جاتے ہیں وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا اور خواہشاتِ نَفْسَانی سے باز رہتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا فَإِنَّ الْجَنَّتِهِ الْمَاوَا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے جنت تو دو طرح کے لوگ ہیں ایک اللہ رب العزت کی آخرت سے بے پرواہ ہو کر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کے نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں دنیا بن جائے بینک بیلنس بڑھ جائے کاروبار بڑھ جائے جائدات بڑھ جائے اسلام منع نہیں کرتا نہ تجارت سے بنا کرتا ہے نہ کاروبار سے بنا کرتا ہے نہ پائی سے کمانے سے بنا کرتا ہے بینک بیلنس بڑھانے سے بھی اسلام منع نہیں کرتا لیکن جو کچھ بھی کمان رہے ہو اس کمانے کو یہ دھیان رہے کہ کہ اللہ رب العزت اس کے بارے میں پوچھے گا تو جواب کیا رہے گا ہمارا بس یہ اگر ٹھیک ہے ہم جواب دے لے جائیں گے اللہ رب العزت کو تو ٹھیک ہے کوئی بھونا نہیں ہے مال کماؤ اور مال زیادہ سے زیادہ کماؤ لیکن چار سوال قیامت کے دن ہونے ہیں ان اس میں ایک سوال انمالہی من این اکتسبہو وفی ما انفقہ کھمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا اس کا خیال رہے اگر اس کا جواب ہے تمہارے پاس اور صحیح یا تم سوچتے ہو کہ اللہ رب العزت چھوڑ دے گا کوئی فکر کی بات نہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو درو اللہ رب العزت سے معافی مانگو توبہ کرو استغفار کرو ایک حدیث اور بیان کر کے یہ حدیث بھی صحیح ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے عرش کے سائے میں اللہ رب العزت ان کو جگہ دے گا قیامت میں جب کہیں سایا نہیں ہوگا اور سورج سوانیزے پر ہوگا آج سورج ایک دو میل نہیں دس بیس میل نہیں لاکھ دو لاکھ نہیں کروڑوں میل دور سورج ہے اور ہماری حالت کیسی ہو رہی ہے جبکہ جاڑے کا زمانہ ہے اور جب سوانیزے پر ہوگا اور کہیں سایا نہیں ہوگا تو اس وقت کا کیا عالم ہوگا کیا ہم برداشت کر پائیں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سات قسم کے لوگ ہوں گے کہ اللہ رب العزت ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا کتنے پیارے لوگ ہوں گے کتنے اللہ رب العزت کے دھولارے لوگ ہوں گے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان میں شامل کرے کہ پروردگار ہمیں عرش کے سائے کے نیچے جگہ مل جائے رسول اکرم نے سات لوگ سات قسم کے سات لوگ نہیں سات قسم کے لوگ ذکر فرماتے ہیں اس میں وَرَجُلُنْ دَعَتْوِ اِمْرَاتُ ذَعَتْو حَسْبِنْ وَجَمَال ایک حسین خوصورت بڑے خاندان کی لڑکی نوجوان حسن و جمال والی دعوت دے رہی ہے موبائل پہ بلا رہی ہے اور ذریعوں سے ڈورے ڈال رہی ہے سب طرح کے حالات درست ہیں پکڑنے کی کوئی بھی کہیں سے راہ نہیں نکل رہی ہے بچ جائیں گے لیکن وَقَالَ إِنِّيَ خَافُ اللَّهِ لیکن یہ آدمی اس عورت کے اس بہکائے میں نہیں آتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ کے ڈر نے اس کو اس برائی میں گرفتار ہونے سے بچا لیا اگر ایسا ڈر اللہ رب العزت کا پیدا ہو جائے ہمارے دل میں تو ہماری دنیا بدل جائے اسلام کا نظام گناہ اور ثواب کا دو چیزوں پر اللہ رب العزت نے رکھا ہے ایک آخرت کی پکڑ اور ایک اللہ رب العزت کا ڈر ان دو چیزوں میں اگر بندہ اپنے نظروں کے سامنے رکھے تو وہ ایمان والوں کی زندگی کامیاب لوگوں کی زندگی اللہ کے پیاروں کی زندگی گزار سکنا ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے یہ بات رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے نیکی کر رہا ہے تو بھی برائی کر رہا ہے تو بھی دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہیں بھی جہاں ہم اللہ کی نظروں سے چھپ جائے اسی لیے باز اور افا نے کہا کہ اگر گناہ کرنا چاہتے ہو کرو اجازت ہے کر سکتے ہو لیکن ایسی جگہ کرنا جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو گناہ کرو لیکن ایسی جگہ کرو جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو اور اگر ایسی جگہ گناہ کرو گے جہاں اللہ دیکھ رہا ہے تو پکڑے جاؤ گے پکڑے جاؤ گے آج اس موبائل کی وجہ سے کتنے فائدے ہیں لیکن ایسی کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے مجرم گرفتار کیے جاتے ہیں اور ساری ان کی ڈیٹیل نکل جاتی ہے کب کس سے بات کی اور کیا بات کی یہ تو دنیا والوں کا نظام ہے اللہ رب العزت کا نظام اس کی پکڑ جو اس نے کہا کہ تمہارے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں دو فرشتے اور لکھ رہے ہیں کہیں جا سکتے ہیں کوئی چیز ہماری مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرت ولا کبیرت اللہ صاح آدمی اپنا نام آئے عمال جب پڑھے گا تو دیکھے گا ہائے اس کتاب کو کیا ہوا لا یغادر صغیرت ولا کبیرت اللہ صاح کوئی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی کوئی برائی کوئی چیز کوئی معاملہ کوئی بات ایسی نہیں جو اس میں لکھی ہوئی دا ہو جب معاملہ ایسا ہے ہماری ہر ہر چیز لکھی جا رہی ہے تو ہمیں اللہ رب العزرز ڈرنا چاہیے اللہ کا ڈر ہی ہمیں نیک انسان بناتا ہے اچھا انسان بناتا ہے اللہ کی رحمتوں کے قابل بناتا ہے اللہ کی رحمتوں شفقتوں انعیتوں کو حاصل کرنے کے لائف بناتا ہے پروردگار ہمیں اور آپ کو جب تک جنیا میں رکھے ایمان شانتی کے ساتھ رکھے پروردگار اور جیسے اس نے ہمیں اپنی رحمتوں کا رحمتوں کا وعدہ دیا ہے ویسے ہی پروردگار ہمیں اپنے خوف کا بھی حصہ تا فرما دے کہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے اور ہم برائی سے بچ جائیں اگر اللہ رب العزرز سے در اور اس کی حقیقی معلومات کہ اس سے کوئی چیز پیدا ہو جائے تو ہمارے اندر نیکیوں کا جذبہ بڑھ جائے اور برائیوں کا جذبہ ختم ہو جائے وآخر دعوان الحمدللہ حب اللہ